موسیقی اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال پتین و حضرات موسیقار گھرانے میں ایک محفل برپا ہے آئیے شرکت کرتے ہیں ایک بات بتاؤں انتہائی بے محل گانا گا رہے ہیں اس کا تک کیا بنتا ہے میں نے کوئی سائن آف کیا ہے کہ جان والی گل کر کے ابھی تو آن والی گل کریں سیر اگر یہ اتنے سمجھدار ہوتے تو یہ اس لیول پینے رہ جاتے ہیں تو مکواز بین کر نہیں میں نے یہ بات غلط کیا مزور ریاض پانی دا جڑا وقت ہوندہ ہوتے چاہے اس گل دا تائین نہیں ہوندہ کہ تو اسے کی گوڑا اے اس وقت دا رہا گا تاؤں سٹارٹ کیتا ہے ہاں جی ہاں اس والے ساڑے دا مشکل وقت دا تا اے ہی وجھے گا اللہ خلی لانتہ دو رہا یہ حضرت کون ہے اے مونڈا میرا توتی آیا پانجا ماما جی باس تاڑی بتاؤ لاتا سا اللہ تیرے زندگی سید دوے زندگی دوے نہ دوے تم سید دوے اس کا نام توتی کھا نہیں ہونا چاہیئے تھا آنے مو تو توتی کھا ہے اور شیر کھانتا نہیں ہوتا جی جنابے تھے اس وقت دا لیندہ سی سٹھے کاروبار جڑے نا جی زرہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں آڈا گاڑا باد رہے ہیں جدا آبادی باد رہی ہے ایسے ابتار صاحب بچے جنہیں بھی ہونے انہیں کاٹ ہون دیا آئے 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 جی تو میرا بڑا مونٹا پیدا ہویا محکمہ بائیڈ لائیب والے آگے صاحب آگے کہیں دے تو آڈکو ایدہ لسنس ہے یار لسنس جنگلی جانوروں کا اے انسان چوہدری صاحب سے بات کرتے ہیں چوہدری صاحب سیاست کدھر جا رہی ہے سارو کی کسی نے آکے ہے کہ جب سے ہم شریف ہوئے سارا شہر بدماش ہو گئے یہ شارو خان نے کسی فیلم میں کہہ رکھا اے گل ساڈیا لیجی وہ کیسے سارا جدہ بھی کرپشن چھڑی ہے نا میں نہ دیاری لگ دیجی نہ روٹی لپ دیجی اٹھوٹی گڑی میں چلائی پھر دا آپ نے بھائے چوئس کرپشن نہیں چھوڑی بھائے مجبوری چھوڑی ہے آپ کے گرچوں کے ہلکہ تنگ ہو رہا آپ جیسے کم از کم دس ہزار لوگ ہیں پاکستان میں جو ان جیسے سہولتکار ہیں یہ سہولتکار اناثر ہیں کرپشن کے اندر سیڈا دی پٹھا بیٹھا کیوں کام بھی نہیں آرہی ہے بزنس کوئی نہیں آرہی ہے نا جی صاحب بزنس بھی آرہا ہے فکر نہ کریں آپ بزنس کیسے آرہا ہے سر میرا ایک دوست ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے اچھا اس کے چچا یہاں سے بلدیاتی انتخابات لڑنا چاہتے ہیں وہ بھی کینیڈا رہتے ہیں پاکستانی نیشنل ہے کینیڈا میں رہتے ہیں اب یہاں پر آئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے دیکھ لو دیکھو کاما شاما نہ ہو بے ہو نہ ہو بے ہو دا بھی کاما ہو جا بے نہیں نہیں ان کی نیشنلٹی ایک ہی اور پاکستان کی ہے اور جو وہاں پہ بزنس ہے اتنا وہ ان کی بے گم کے نام ہے سر وہ کینیڈیی نیشنل ہے کام کیا کرتے ہیں اس بندے نے اپنی پئی آر اور پبلس سٹی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ مجھے دے دیا اچھا کہ کام کیا کرتے ہیں بنיך پی آرین 찾아 سر فیکٹری ہے لیکن سمگلر ٹائپ دو نمبر آدمی ہے کرتے کیا ہیں؟ سر ہیومن ٹرافیکنگ اوے 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 ایتنا تو ہوتا ہے سر بے یعنی لوگوں کو ادھر سے لے جا کے سلپ کرواتے ہیں خان صاحب دیکھیں اس محلے میں آپ کی بڑی سی ہے آہ لوگ کی بڑی ایجت کر دیا ہے بس سر خان صاحب اس کے لئے دور ٹو دور کنویسنگ کریں گے یہی ہم چاہتے ہیں یعنی کہ وہ پیسہ تہلا اسی لہنہ ہے اور اسی لوگوں کو دیکھا رہا ہے جا کے ووٹ منگنے تھوڑا یہ مقصد ہے یار بہت سمجھدار ہو تم بھئی نو نیور نتنگ نوٹ اٹھال ضمیر فروشی میں اس محلے جی نہیں کرن دیا خان پیسہ ہے ان کو اچھا لگتے نہیں گھر میں آنا سر میں لڑت پیدا ہے ایسے پیسے دفتے اپنا برخود دون ایک کامیسی شروع کر دو کرنا بیٹا آہ صاحب آج سے ابھی سے وہ آرے کانٹریکٹ میں نے سائن کر دی ہے پیسے بھی آ جائیں گے اللہ تری زندگی سہت میری گل سن لن ہے بڑے گورنل میں چند دن ملک تو بار رہ کے آئے ہیں میں نے کچھ انہ چیزیں دا علم ہے دیکھو ایک سمکلہ ٹائپ آدمی ہے جڑا کے سمکلنگ کرتا ہے اور او دی کنونسنگ اسی کریں گے چند سکھیں دی خاطر بھائی واہ کیا آپ دانشمندی کی بات کی ہے اور ضمیر کی بات کی ہے تسی ادھے ضمیر دی آواز سنیا نا ادھے ٹیٹھ دی آواز نہیں سنی ایسے اپنا افتاب صاحب تسی دسو سانو کرنا کی چاہی دا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کون یہ موٹا افتاب صاحب تسی ہو ایتھے ممان اپنا شو شو کرو تے واپس اپنے سٹوڈیو جاؤ سان کام شنگ کرن دے ہو اپر چودری توں کی کہنا بتر بڑا تھنے کھو تھی اگر مو نا کھو تا کڑا اندھے جی او جی رہا ناکنو انجن کردہ انجی اس کی نو تھنوں پہ سوٹی لگتی ہے اب نا کھو تھی کھاں اے پی آر او صاحب ٹھیک کہہ رہے نے تسی کنوینسن کرو نہ کرو میں یہ تے کرانگا اے ویڈ لکھ رپیا کدو آئے گا یہ ابھی تک ویسے کا ویسا بے شرم ہے تسی انہی دو منٹ پہ لکھیا چودری اب ٹھیک ہو گیا کہتا تو تھا لیکن یہ کوئی بے ہے چودری تم نے اس ملک کی حالت دیکھی ہے تسی میری گڑی دا مارڈل بے کھا ہے جڑی چیز پرانی ہو جائے اور چودری نہیں رکھی تھی اچھا تو ککھے گیا رہے ہیں ساڑھا تا خیال ہے دبائی کی ہے دبائیوں تو بندہ اٹھا غیرتباند ہو کے نہیں آمدہ یہ یوگینڈا کیا ہوا تھا اے ائرپورٹ سے پہنچ جا ہوا تھے گوری نے نے بے کھا یوگینڈا پالٹی کی تھے آجاتی ہے چودری لیکن میں تم ایک بات بتا دوں یہ کلائنٹ میں لے کے آ رہا ہوں تو تمہیں اتنے پیسے دوں گا نہیں اچھا اے غریب لوگ ہے تو اکٹھا وی لاکھیں اندر سے آئے انہم تو وی ازار کے اندر نے سا رہے ہیں دور تو دور جا کے مانگنا میں چھو ایک ایک منٹھے دیں ان کا فون نہیں دیں ان کا ہی فون ہے ہلو جی جی میں آرہو جی میں آرہو ایک منٹ میں آرہو لے کے آئے اے نینی جاندی کی لوڑا آ آ آ آگے نہیں آگا سنو موٹیا میں تری بڑی عزت کردہا اے گھارا یہ لشمی جائینا اے ٹھکرانی نہیں لو جی اسی تا گل کرنی ہے افتاب صاحب زمیر تیرے زمیر تھی اے موٹے جے تو کلائنٹ دے سامنے شیر شاہ سوری بنیا ہاں جی میں تنو اتھے لمیاں پال لیا خان صاحب آپ بھی یہی کچھ ہے افتاب صاحب کھان دے روٹی کوئی نہیں تیتھے نسیتا ہنڈیاں اب تب صاحب میں تاہے واجہ لیکنہ کسے دربار تے بہ کے کلہ گا کے اتھے روٹی منگ کے کھالوانگا لیکن اپنے زمیر تا سودہ نہیں کرتا تو جس دربار تے روٹی کھانے بابے نے نالت نور بنا دے نا وہ کدھرے بار ہی نا پیسے لے لوے ہو دیکھو آجے 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 بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے جی کڈیس ہونے لگ رہے جکین کرو بیٹھے جی کیا بات ہے السلام علیکم علیکم السلام اپنا اپای صاحبہ آجے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ وہ خان صاحبہ جی جو انہوں نے کنویسنگ کرنی ہے تسیہ تو الیکشن لڑنا جناب میں چانہ کے محال بدلیے اس ملک نو ترقی ملے اس ملک دے ہر بندے نو ہر صولت ملے اور اے میری خواہش ہے اور تسیہ میرا ساتھ دے ہو خان صاحب کا گھر ایک آسٹانہ ہے یہاں آکے ووٹر ماتھا ٹیکتے ہیں اے وار میرا کمزور ہے اے تھا ووٹ مل جان سا پھر سمجھو میں جت گیا اس گلتی تھوڑ کو گرنٹی ہے کہ جس دن تسیہ الیکشن جت جاؤ اس سے رات اگر دھونو ہارٹ اٹیک ہو جبے اے حسن مساردیا سالیہ اچھا ایک گلت ہوں دسا اے وی لکھ ہے جیڑے نا کام نہیں جونا وی لکھ تو ہو جا دور تو دور جانا ووٹ مانگنا ہے جیڑے پولسی ٹیے بینر لگنے نے بڑے بڑی توڑے فلیکسہ لگنیا نے وہ دے پیسے ہلا داؤنے نے چودری اج میری گالی یاد رکھی تیرے رگے بندے دی اولاد جڑی نا آخری ٹائم چار پائی بار گلی جکڑ دیں 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 اے دا کھانا خراب ہو جیے اج پلے ہوں دیں ہی کھا دا ہی نہیں دیکھو رسک حلال کھایا نا وہ بول رہا اچھا یہ تے بتائیں آپ کا انتخابی نشان کیا ہے پھول لے پھول پھول تھوڑا انتخابی نشان جڑانا جی گلاب ہونہ چاہیدہ کیونکہ آخری ٹائم بھی لوگ اتے گلاب ہی پہندے ہیں اور تو سویرے سویرے کبرستانو دہیں کھا لے یا کیونکہ ہونے لگ رہے ہیں دیکھو تا سائی اچھا مرنے لگ رہے ہیں تو میاں صاحب بیٹھے نے آپ کو تھوڑی دیر بعد لگے گا میرے والد صاحب بیٹھے ہیں اس لیے کہ پیسے میں طاقت اتنی ہے اس بھائی دا ہی تھے ووٹ ہے انہیں ٹینچن نہیں لینے نہ ان دا ووٹ ہے نہ اس موٹے دا ووٹ ہے کیوں اس کا کیوں نہیں ہے یہ شراختی کھاڑ رہا کے دا کنی روٹی کھا گیا واپس نہیں کھا رہے اچھینڈے لے حالکل ہے عدود ہے سلامہ لے اکٹو مادر ہے تنیا بے آدھر دھومر یا مرچان جائے اور جناب ہے نو تہتھو پیجو اسے ضروری گل کر رہے ہیں یہ آپ کے اببا جی کی سڑک ہے وہ یہاں کے بیچارہ روزی روٹی کے چکر میں آیا اور ووٹ ہے آپ کا تاڑی خیار بے شراختے ہو میں آگیا آج کوئی پی کے دنی آئے نے میری امدار ہو رہی اے توڑے علاقے دا کھانی ڈیٹے اتخلو رہے ہیں اے میں آج ہی گھر بیا کرنا بگانے موں آلیا شروع کر دی ہے نا بتتمیز ہی آتے ہی میں بھی کما کے بے کیا کے میں پلٹ گئی ہے نہیں جو بات حق کی ہے میں کرتا ہوں آپ کی سپورٹ میں جی ہے کہ یہاں پہ آنا جانا بولنا آپ کا حق ہے لیکن بتتمیز ہی کرنا تو نہیں بتتمیز ہی کرنا تو نہیں بتتمیز ہی میں آپ کی گینٹ سڑتا تھا جیجمنٹ میں ترے دو لفظی گل سمجھا دیا بڑا سیریس دسکس ہو نہیں اے کون منا جان لیا کسنو بڑ دو آدے اے دے کار دیا کے سمجھنے میں آتر فائرنگ کار آ رہا ہے اے بڑیوں سنا کے محولا دی کس میں میں بہت سنا ہی ہے میں گا بہت سنا ہی ہے میں بہت سنا ہوں اے تینڈے لہا پیادے لہا بانو کی تھے میں نہیں آجا جی اے اللہ کا دو ہے اللہ جی پوٹھ دا گوشت بایا ہوئے نہیں پوٹھ کا نہیں اس میں دستی کا گوشت کارا گوشت جی دستی کا اللہ جانا میرے نمو سرل ہے اے مطمیز یہ دکیب ہونے ہیں یہ دکیب ہونے ہیں اس میں پوٹھ والی بلکہ گردن کی بوٹیاں آئے 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 اللہ دریا گردن دا گوشت انہوں کے دے چھلے دار شوربہ کے ہو دے ہیں چھلے بڑے ہیں آپ پھلکے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سفید چاولوں کے ساتھ اچھا جی تے صرف گلہ ہون دی ہے بندہ مردہ کوشت ہی نہیں اچھا دیتے ہیں گالتے دا سے کیا دی اچھا جی میں لیر چھون دے ہیں تے پھر کیوں میں سوتا بیچ دے ہیں مزے چھے ہاں مزے چھے چا ماتھ رہ تنیا پیادر دھوم لالیا کو بھیجے آلو جے یہ تو ہے نا دیتے ہیں لیر چھے تجھے تو نیر چھونا فیر کتا بیج دا نیر چھونا چھو تیرے ورگاہ کٹا ہوئی ہو دی پوچھلے بڑھ کے نیر پارک میں احران ہوتا ہوں اس بندے پر یہ موٹے پر یہ اس کے ساتھ ضرور پنگا کرنا ہے وہ تو ماف نہیں کرتا جنرل زیو لککو بھی لککے دے تھنپتہ آواز آنکی لاندہ ہے جا بانو دکھا دی آواز لاندہ ہے بانو اس کی سب سے بڑی کلائنٹ ہے اور بڑی محبت سے انتظار کرنا اہا اتنی اچھی سبزی تو دیتا ہے وہ میرے نانا بو بھی اسے سبزی لیتے تھے اہا دو اے دی نانا بو اے دے سا اے رکی جنگی وڈی تی ایدے کار روکے ہیں ویڈے مو تیرے ہو اے دے جمعید اور یہ اس کی بیٹی کا گھر کب ہے اوی یار کلپنا لی کےڑی گالیا اگر نہیں بھی ہوتی بیٹی تے راملہ تے بندہ بولتا ہے اچھا نہیں ہوتی بیٹی نہیں کون دکھا ہے ہوتی بیٹی نہیں یار تے بندہ مرن مران تے آئندہ میں آپ پچھنا سکے ایسا کاؤسری تیری بیٹی نہیں اور تیرا بیڑا ہی تر جائے تیرا کھانا کرا مجھے تیرا دور اچھا فضول سے علو رکھے ہوئے اس نے اور یہ تم نے چپس والے رکھے ہوئے وائٹ علو رکھے ہوئے اون جواب دے اللہ کے لیے خواہ رکھے یہ چپس والے کدھ رو گئی وائٹ ہے نا وائٹ چپس والے ہوتے ہیں اللہ چندہ ایرسی آن کے وائٹ کینڈ آپ پی وائٹ ہے اپنے پینڈوں نے ہی راوی دکھنا رہے او تھے نا وائٹ نہ چٹے ایڈ بگ گیا ہے دیتے تو بڑے بڑے پھنکارہ سبزی بیچی ہے آن ایسن پٹھی سامنو بھی سبزی بیچ دا رہا چھوٹھے یار دیاری میں ہوئے تو ایجی میں رکھے خجور ہوئے تو پلگیتے چھانا دیندہ آئے 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 لوگ نہیں رہے اچھا نالی پھوڑی بچھا لے 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 پکریر کا مو ہے تیرا دیکھو آف تاپ تاپ میری کمپینڈ دا بیڑا گھرک کر رہے ہیں آپ کی کیمپینڈ کا بیڑا انشاءاللہ غرق ہوگا آپ ایک دو نمبر آدمی ہیں آپ ہیومن ٹریفیکنگ میں انوالڈ ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پکڑوا دیں آپ اپنے کاغذات واپس لیں اور تفان ہو جائیں آئے میرا جمعوری حق ہے تا توسے نہیں کھو سکتے ہیں اوئے میں تنوے تھے لمیاں پاگنا تیری جمعوریتیں چھتر مارنے ہیں چلو اٹھے تو چلو نہیں لے گا اوئے چک کر اوئے میں واجہ چکے تیرے سرے توڑ دینا ہے ٹھہر جو پتر ٹھہر جو ایتھے لائی ہوگی شروع انہا لڑنا لوڈا لڑنا کینے اچھی اچھی بولنا ہے ایک بسرے لڑے کے جون تو پوکھلا کینے جاں تو لائے گا میرا پتر ماتا تم کیوں یہاں بیٹھ رہے تم بھی جاؤ اے ایتھے بیا کے دے گا مکون یہ سکھنڈا ہے پتر اپنے رونکڑے پاسو جائیں ماتا حالوک ہو آبے ٹھے بڑا بڑا سنیا رہا سی افتاب صاحب نے پنگا لیلے کی ہونرے روڑیاں بیچ دے اللہ جاندہ میں نے سمیوندہ رہا ہے میرے سامنے بڑا ہویا ہے بچہ چھوٹا پراہ میرا کام کریا کر انہی دیر تروں بے لیا ہوں گے ایتھاڑ کے لڑو کھیڑ چھڑی تاش وان چھڑی میں لڑو کھیلتا ہی نہیں ہوں تاش ہے ہاں تاش کھیلتا ہوں بڑا مفتبار بچہ سی آج کو ہی کھیڑ رہا ہے سای لڑا سی نے نے مفتبار مفتبار ہوتا مفتبار ہوتا پتے لگانے والا اور میں تھا مفتبار مزبوط پینٹ پائیو کو دوجھے کپڑے پا لچہ پین کے آجے کروں لچہ نہیں پجاما کرتا پا یوں پجاما پینوں میں لکھنا ہوسے آم میں کہاں پھرے اٹھے کریں تو تمہارا اپنا رکشہ ہے کیا اچھا ہو بھی دی پائی ہاتھ دا اردو جھوکتا کریں اچھا کہ آجا میری تاؤنو پیڑھ لگتا تو واقعی وہاں پہ آجو دیتیا آجا آجا نظر نہیں آندا تو آجا پچھے نو دا اڈناڈا باندھر ہوندہ ترستے کان بیٹھا ہوں دا ترستے کانو 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 ترے کا کانو کانو اکوام مو تھا دا جبیندہ بھی لگتا زکر ضرور ہویا آجے تک شو نہیں آجا تو تسیاں نہیں میں دے جوکیاں کینو چیک تھا جمع کروا دیا کتھے چیک بسول بھی کر لیا جی خان سب کسے آج چیمے دے بچے یہ تو کمال ہے ہاتھ کی صفائی دکھانے والا کبھی پتہ چلنے دیتا ہے اس نے کمال ہی ہے کوئی ایسی گان لیو کڑا سویس بینک کا جو پہے پہے اپنی جمع کرائے نکڑا ہون گیا اچھا جی ایس علاقے دا نا تو ان چکر میں لو آنے چکر پتہ علاقوں میں کس کا لگوایا جاتا ہے کی دے جی گائے کا بچھڑے کا کسو وہ اس کو قربان نہیں دے جانور دا یہ ہونہ جی بھی ہی لاکھ دیتی چھوڑی پھیر گئی اچھا جی چلو دو منٹ واس تھے ایک میں گل کر رہے ہیں جی اگر تسیلیکسن جت بھی جاندے ہو انشاءاللہ کی کرو گے اس قوم باس تھے اٹھ کے ذرا سپیچ کر کے وکھاؤ تاکہ سمجھو لکھا دنیا تو ڈگے بیٹھی ہے جو جناب ان بیچ کوئی نہ بولے میں خطاب کرنے لگا تو ڈے سامنے اپنا منشور دستن لگا میں جناب کہنا چاہنا ماں میں ایک اے ہو جا سکول بناواں گا جیتے لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھنگے اور اچھی تنیم لینگے اور میں بچیاں واسطے بٹے بٹے پارک بناواں گا پارک آنچ بٹے بٹے کھلونے ہونگے کمپیوٹر لیپ ٹاپ آم ہونگے خاص طور سے تو ڈے واسطے چونکہ تسی جنے مراسی لوگ ہو تو ڈے واسطے کسے نے کچھ نہیں کیتا میں چانا ماں تو ڈے واسطے فنکار کلونی بنائی جائے جتے سارے فنکار ہون گان و جانا لے پرفارمس کرنا لے میں نے وہ سوی لکھ چوئی کرپیاں نہیں چاہی دا میں نے پانچ منٹ دے 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 میں نے چھتر مارنے چاہی دا لازی تیرے کو پانچ منٹ یا جنے وائدے مار لے میں تو انوے دسنا چانا ماں ان تک جنے سیاستدان آئے نے کسا نے توڑے لے کوجھ نہیں کیتا ہر کوئی آئے کھا کے چلا گئے اپنے رشتہ داروں نے نوکریاں نیتیاں ٹھیک ہے دیتے رشتے کیتے پیسے لے کے نکل گانے کیتے اور میں کلوں پتھایاں گا کے کوچھ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرساتھی خبر ہے کہ فلم سٹار میرا نے بھی ڈالر کی اونچی اڑان پر تشویش کا اظہار کر دیا اف کارس اچھا ہمارے زیادہ تر ایکٹرز کے اندر سے کو مرا ہوا دانشور یکا یک جاگ اٹھا ہے ہر کوئی دانشور بننے کے چکر میں اب ڈالر کی اڑان پر تمہاری تشویش بنتی ہے بھلا افی دیکھیں ایم ویری سلیبرٹی افی ڈالر مہنگا ہوتا تو سونا بھی مہنگا ہو جاتا ہے لیکن میں آپ سے پہلے بھی کہا چکا ہوں پلیز آپ میری فلم میں کام کریں اثر ویز میں انہیں فلم میں لے لوں گا پھر آپ بعد میں کہیں گی کہ یہ آپ فلم میں اصل میں مجھے لینا چاہتے ہیں لیکن آپ اگر اس طرح سے مجھے ریفیوز کریں گی تو میں دیفیلیلٹی چاہتے ہیں باوہ چھوٹیاں تو جوٹ دینے ہی تو مر جاندے واپس اے سو من کی لڈو یہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں اچھا باتیں ہیں سو من کے لڈو سو من کا لڈو نہیں ہوتا آپ ہی آگل تو نہیں ہوں سو من کا لڈو انڈیا میں بتایا جاتا ہے ایک لڈو ساڑھے سات سو من کا اندرہ پردیش میں اندرہ پردیش میں اور بس بے تکی بات ساڑھے سات سو اس کی بے حرمتی ہے یہ تو جاہلیت نا یہ تو کسی جلوس میں جلسے میں رکھا جائے گا یہ سب اپنے اپنے دور کے حمزہ شہباز ہیں حمزہ نے بھی لڈو بڑایا سی لڈو نہیں وہ اس طرح کی جھنڈے بنا لیتا تھا کیسے دبائی والوں کو شوق کہ سب سے بڑی سائیکل بنا لیں یا سب سے بڑا کیک بنا لیں یا سب سے بڑی جیسے بیلڈنگ بنائی یہ اونچی عمارت جو ہے نا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے پیشگوئی بھی کر رکھی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگی کہ عرب کے بدو اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے آپ دیکھیں ادھر مکہ ٹاور بنا ٹھک کر کے برج خلیفہ بنا دیا اور ان سے پہلے برج العرب بنا تھا پاکستان میں اگر ہے اس قسم کی کوئی بیلڈنگ بنانی چالا اٹھا باہر چل اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے اچھا آپ کو بہت بہت کانگریجلیشن نمہ چینل تشروع کیتے ہیں اچھا تینکیو ایک ترے اکتائے کی رہتے ہیں میں نے بھی وہ پچھے دن وہ آپ کی لانچنگ دیکھی خاص چیز کیا کوئی پسند آئی آپ کو اس میں آپ کی خاص بات جو تھی وہ آپ کی ڈریسنگ تھی اچھا جی بڑی دیر تک میں سوچتا رہا میں نے کہا آفتاب نے مجھے بڑے غور سے دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے غور سے جی کیونکہ یہ ڈریسنگ میں ایک دفعہ کر چکا ہوں سیم میں نے کہا یہ اس نے مجھے کہا دیکھا ہے وہ لباس تھا کیا یہ آپ نے وہ کریم کلر کا کوٹ پہنا ہوئا تھا وہ کوٹ نہیں تھا وہ وہ رہی پہ ٹیز وہ ٹکس تھے دیکھیں اتنی گہرائی میں اگر آپ لوگ جائیں گے تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا لوگوں کو بڑا پتا ٹکسیڈو کیا ہوتا ہے ٹکسیڈو کیا ٹکسیڈو تو بہرحال ایک برینڈ ہے مجھے بھی پتا ہے برینڈ؟ یہ کسم ہے کوٹ کی یہاں بڑا بڑا ٹکسیڈو ہے گا جے ہٹو ہے تو دفا مارو ساڑنا کہا درو پہنے جب آپ نے کہانی سنائیں ٹکسیڈو کا آپ کو نہیں پتا ہے لیکن آپ نے پہنے وہی کپڑے وہ یہ سیم میں نے کہا آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے ساڑے آنے 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 تو دبیاں نے کھیسنا پندہ پوئی دا رہے ہیں میں نے ایسے زیادتی ہے ساڑی موڈ ساکل اندر ہی نہیں گئی اس دن اور انہوں نے کہا یہ تھے لاؤ مہ گا پہنے ساڑے اٹھینو پہن پر آئکتے بیٹھے سنو اور میں چھلا ہوں نہیں سنو اچھے نجم سیٹی صاحب تھوٹی دیر بیٹھے پھر چلے گئے ہاں جی انہیں کچھ کام یاد آگیا تھے باہر پتا نہیں چیڈی نو دانہ پاؤن جاندے ہی منٹ باہر مانکہ صاحب وہاں آئے ہوئے تھے سنے انہوں نے اسے بڑی دیا ڈیل آئیے پندرہ ہزار کا انام جیتا تھا اچھے باسر نے مانکہ صاحب تو اٹھین کانچک کی کہہ رہے سن میرے کان میں انہوں نے کیا کہنا تھا اگلی سیرمانی دا پوچھ رہے سن اچھا پھر وہ جو بہت وائٹ کلر کے تھے جو بہت انگلیش بول رہے تھے مانکہ صاحب بڑے انہیں بہت انگلیش بول رہی ہوتے اٹھینوٹیج میں جا کے ہاں جی چھوٹے سے کٹ کے جاتے پیسل شیر جان مجھویں ٹھپیاں انگریز نہیں ٹھپیاں انگریز کیا ہوتا ہے ٹھپیاں انگریز کیا ہوتا ہے ٹھپے نہیں لگے یار کمال کر رہے ہیں یہ ہمارے چینل کی جان ہے ہمارے بورڈ کے مین ایڈوائزر ہے چیف ایڈوائزر اور دوسرا یہ ایک بڑا عام شو ہے کافی ٹیبل اس کے ہوسٹ ہے اور تیسرا یہ کہ میرے استاد بھی ہے اور میرے پہلے ایمپلائر میڈیا میں اچھا تو ایف ایس جی آپ کے استاد ہے جی جی میرے دو اسادزہ کرام اس دن موجود تھے ایک ایف ایس جی اور دوسرا وارس بیگ اے وارس بیگ کو کی واجہ سیکھا دوسری گٹار سیکھی تھی ہمانگ پتہ ہی تھا کون استاد ہے یہ اسے وارس بیگ بہت اولڈ نہیں ہوگے بڑا چوہ نان ارگم ہوگے چوہ نان اے نان دا رہی پلاہیرا تم دور چھے لگا تھا لینو اے انہاں دا دفر صاحب کو میں نے دیکھا مجھے بہت خیشی ہوئی پہر میری ملاقات ہوئی تھی کافی گفتگو بھی ہوئی ہے ایک دو شیر بھی انہیں نے مجھے سنائے وہاں پہ چپ کر کے کہنے تُو اتھیرے میں باقی آنکھ سناؤں راچھیوں میں پرونے آئے سن فاروخ ستار صاحب فاروخ ستار اوہ تھی پیر رہا ہے سن قدیہدر قدیہدر وہ لگتا تھا کہ زیادہ بچا گواچا ہے بڑے بڑے وہ علیم خان بھی آئے ہوئے تھے اور رانہ سناؤلہ یہ کیا مجھے مہمانوں کی ایک فرست بتا رہے ہو تم میں اس لئے بتا رہی ہو کہ آپ نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا بھئی یہ پولیٹیشنز تھے سوشل ورکرز تھے انٹیلیکچولز تھے ریمبو تھے گٹر گٹر آیا محمد افزل ہمارا دوست ہے تو ہم کیا ہے ایفی آخر آپ بتا گی نہیں دیتے سب کی سامنے چودہ کروڑ وہاں میں آپ کو سن رہی ہے کترے کروڑ چودہ کروڑ زیادہ تھی نہیں ہوگی ایسا باجی ہیٹو ہی ہونا چودہ کروڑی تھی اور بس ان لوگوں کے گٹ اپ کتنے اچھے تھے سب سے امدہ گٹ اپ جو ہمارے سارے شو میں لاتاد گٹ اپس ہیں لیکن جو بیسٹ ہے وہ یہ مغل دربار کا ہے بس انہیں دو تین گہنٹے یہ مغل دربار والے وہاں کھڑ رہے ہیں انہیں دیر تھی باجیاں آ رہے نہیں کھڑ رہے ہیں انہیں دیر مغل کھڑ رہی رکھے اچھے وہ جو آپ نے کیگ بنوایا ہے تھا ہاں کیگ was one of the best item گارجیس نیکس ٹائم ہم کر رہے ہیں ایک بہت شاندار بہت امدہ فنکشن کراچی میں اچھے اس دب آپ کراچی کیجئے گا تو پلیز ہمیں یاد رکھئے گا یہ ہو سکتا ہے میں کراچی میں فنکشن کروں اور آپ نہ ہو آپ پہ بیٹھ کے تو کراچی جائیں گے یہ کراچی میں سے یہ نا کپنے اچھی ہوں گے نہیں کراچی آپ پولس میں جائیں گے میں سوچ یہ رہا ہوں کہ باہر ایک سیٹ لگا دیں گے پولیس چوکی کا جو بھی آئے گا آپ کے اپروول سے آئے گا آپ چاہیں گے تو پرائم نیسٹر کو روک لیں گے اچھے اچھے اٹھے دیاری تھیوڑی لگے گی اگر زرداری صاحب آ رہے ہوئے زرداری صاحب تو فیاض آدمی ہے وہ تو بیسے بڑے خوش ہوتے ہیں ٹیکسی ڈرائیوروں کو مستریوں کو مکین کو خلودے والے کو خلودے والے کو بیس بیس عرب روپیا گالی کوئی نہیں اے زرداری صاحب نے کہتے ہیں ایسی میں ہے یہاں علیدہ مامو ہوا پیدا ویٹ ریڈیوز کیا ہے آپ نے سیونگ پول دا پانی گرم آ رہا جی جم شم بھی کہہ رہے ہیں کتنا ٹائم کرتے ہیں ایک گھنٹہ آج تو یوگا چھارتی جائے یوگا چھوڑی جا سکتی یوگا تو عادت ہے میں تو پانچ پانچ گھنٹے یوگا کرتی ہوں یوگا پندرہ منٹ بھی کر لو تو بہت ہے آپ تو سی گھنٹہ کے گھنٹہ کے سج پائیں کے نہیں نہیں کر سکتے نہیں میں جو کرتا ہوں اس میں تنفس کی ایکسرسائزز زیادہ ہیں میں تو دیپ بریدنگ بہت کرتا ہوں مجھے بہت پسند ہے دیپ بریدنگ کی آئی نا آپ ہی کس دن گھر ایسی ککڑ پکایا تھا نوازے کار آپ نے جو مجھے نسکہ بتایا تھا جا نسکہ بتایا تھا وہ جو ایک ککڑ کو مار کے اس کا گوش دوسرے ککڑ کو کھلائیں میرے اس کے بعد دوسرے کو مار کے تیسرے کو پھر چوتھے کو آخری رچوچا سے انہوں بیلی چوکے لگی سنے آپ بھی ماشاءاللہ شکار کھیلتے ہیں شکار میں نہیں کھیلا ہے لیکن اب میں نے کھیلتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ملتا کاروبار اتنا ہے پیٹر مارا کرتے تھے پیٹر بھی میں نے مارا ہے تیلور بھی میں نے مارا ہے ایون کے مگ بھی مگ بھی آپ نے مارا ہے مگ تو بہت بڑا نہیں ہوتا ای نہیں اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا یہ ایک بات بنی ہوئی ہے آپ سے تو جھوٹے ہوتا ہے کون سی گہ نے استمال کرتے ہیں اوہ تو دفع ہوئے کون سا فوڈ لائک کرتے ہیں آپ میں سالوں بڑے شوق سے کھاتا ہوں وہ جو سندہ ہوتا ہے یاک ہوتا ہے سندہ یاک آپ کہاں کھایا آپ نے یاک پولو ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو یاک کی سواری کر کے لوگ پولو کھیلتے ہیں ایسے ایسے خطرناک منگول ہیں یہ ہے نا ہلاکو خان کی قوم جنگیز خان کی قوم بروغل ویلی میں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے بندہ گل تھلے نہیں ہونے دن آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کی بیوی اوپر ہی رہتی ہے تھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ فیمیل اس کی مادہ نیچے آ جاتی ہے میدانی علاقے میں سردین شونے ہی کتے اور رکھیں تو دنہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گی ویلکم بیک خبر ہے کہ دورانے پر واس کھڑکی پر موبائل نمبر لکھنے والے مسافر کو پندرہ ہزار روپے جرمانے کی سزا پورے جہاز نو واشنو سمجھ دے ہونے وہ ہر جگہ پہ اپنے نمبر لکھ لکھ کے کوئی ہوگا کوئی انتہائی لوفر قسم کا کوئی انتہائی حاجت مند قسم کا بے شرم شخص اور کہہ رہا ہے کہ میں نے شرط لگا رکھی تھی اپنے دوست کے ساتھ کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو ایروسٹس کا فون مجھے ضرور آئے گا اس نے کہا جی ایروسٹس تو نہیں میں پرسر بول رہا ہوں آپ پہلی فرصت میں پندرہ ہزار روپے آپ پے کریں کیونکہ یہ آپ کا منیمم جرمانہ ہے اتنی لیور ہماری لگی ہے اس کو صاف کرنے میں تو کہتا پانچ سو روپے کا ڈیٹرجنٹ آتا ہے ایسی کونسی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ پے کیس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو مقدمہ ہے پھر اس بے شرم نے پندرہ ہزار روپے آدھا کیا دیکھو ایون گاڑیوں میں بسوں میں ویگنوں میں لکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوائلٹس میں لکھتے ہیں اچھا یہ اس وقت محول کیا ہے بھائی جان آپ کون لوگ ہیں اسی پسنجرہ ہو رہے ہیں جہاز آپ صاحب یہ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں میں بھی اسی جہاز میں تھا اصل میں مجھے اس بات کا نا ایک شور سا ہوا ہے فلائٹ میں کیونکہ میں تو فرس کلاس میں تھا یہ پائلٹس سے بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے اچھا کوئی ریایت کریں بزنس کلاس کہہ دیتے ہیں بزنس کلاس کہتے ہیں نا بزنس کلاس اور ہوتی ہے فرس کلاس اور ہوتی ہے عام طور پہ فلائٹس میں فرس کلاس ہوتی نہیں ہے وہ جو آگے والا پورشن ہے وہ بزنس کلاس کریں میں پولگے ٹرین چے جاوڑے ہونے یہ آپ کے ساتھ ہیں جو آئے ہوئے جی جی میرے ساتھ ہیں تو انہوں نے کی آنکھیں بنوائی ہیں اچھا میں ڈیوٹی فری شاہ کو نوی یہ نہ کرے دی میں کوئی انہا نہیں یہ گا تو لک یہ ہی رہا ہے کہ آپ کے کوئی مسائل ہیں اچھا دوگ باری میں دی مدد کر چکے ہوں اس کے اوپر چھٹ لگی تھی وہ میں نے زبردستی اتاری ہے چھٹ کیا ہوتی ہے جو اوپر ایک اس کا برینڈ کا اس کا سٹکر کہتے ہیں یار جاز دیاں سواریان میں چاڑھا ہی پہ رہی ہیں اے نو بے کے پائلٹ جاز ہے انہوں نے سٹارٹ کیتا ہے آگے سے اس بات کو کنڈمٹ کرتے ہیں نہیں کنڈمٹ نہیں کرتے اس نے اپنی طرف سے کومیڈی کی ہے کیا یہ کومیڈی ہے آپ نے ابھی کومیڈی نہیں کی میں نے کیا کیا یہ جو کہا ہے میں فرس کلاس میں آیا ہوں کومیڈی نہیں دور کیا انہیں کہے میں فرس کلاس میں لنگ کیا ہے بعض اوقات باقی آگے سے اترنا اترنا تو سب سے پچھتی سواری بھی ادھر سے ہی اترتی ہے پسنجر جدو جہاں چھو اتر دیرے اے روسٹر کہندی ہے رہے تینکیو شکریہ اے جدو اتریا جہاں سے ہونے کا شکر ہے میرے مالکہ میرے بھائی آپ وہ بات کریں جو آپ کے کپڑوں کے مطابق جو آپ کے جوتوں کے مطابق جو آپ کے مو کے مطابق رکشے تو بیٹھا ہوئے تیرے اپنا رکشہ ہوئے تیرے تنو بند آگے کہنے رکشیڑا کتے سارے جہاں سے بیٹھے ہیں تے جہادہ نامی اوبر سی اوبر ہلیکاپٹر سروس ہے ماشاءاللہ سیریز کرتی گا اچھے یہ ہٹلر نما یہ شخص کون ہے اے ہوئی بندہ جڑا کندیاں کرنا لکھتا چاہیے او بات سنو تم تھے وہ بے شرم شخص او سارے ایک سیٹ پر لکھ دیا تو کیا ہو گیا او فرائی پانو جا کے غزل سنانا لیا اچھے ایک وقت ہوتا تھا آپ بولنے سے پہلے بتائیں ہمیں سیٹیں پکڑنی ہوتی ہیں یاد جو ویسکورٹ اس نے پہن رکھی ہے اے جاہا تھا پہراشوٹ ہے سر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیٹوں پہ نمبر لکھنے اپنے ٹیلی فون کے یہ دور ہوتا تھا جب آپ کالیج یونیورسٹی میں میں پڑھتا تھا اے اے لاؤ تو تب اے ترکیڑے کالیج پڑھتا تھا پھر اردو کی جانتی تھی مطلب اے کہ تو اگر کالیج دن آلنے آپ بیزش کیا کرتے ہیں بھائی جن امبر مرچنٹ ہوں میں بھائی جو اس نے حرکت کیا ہے وہ کسی تھرڈ کلاس بندے کی سر آپ حرکت کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ ہزار روپیہ تو گالک کردے گھردے ہیتے آئیے واقعی تم اتنا ہلتے کیوں ہوں اتنا ایسے بات کرتے ہیں اصل میں بہت درستے میرے حساب سے آپ تاب یہ پندرہ ہزار پہ جو جرمانہ اس کو یہ بہت کم ہے یہ تھوڑا جیتا تھا بھی یہ تب سے گوھر کرنا یہ جو پندرہ ہزار جو اس کو ہے اچھا ایک بات کی طرف دھیان نہیں جا رہا کسی کا کہ اگر یہ اتنا آسان ہے اور اس نے پندرہ ہزار لے کے چھوڑ دیا تو کوئی کسی کا میرا نمبر لکھ کے وہاں پہ آجائے عملہ مجھے تلاش کرتا رہے سارے اس چیز پہ کوئی لاؤ نہیں ہے نہیں اس کی تو مثال قائم ہونی چاہیے تھی کہ پندرہ ہزار روپیہ لینا یہ بیتو کی بات ہے اس کو لاک اپ میں بھیجنا چاہیے تھا پروسیکیوشن ہونی چاہیے چلی سائی والوکاڑے ملتان سمجھ جاوے اچھا یہ بابا نا روٹی تو پہلے پھکی کالندہ میں کہہ رہا ہوں جی لکھنا جڑا بہت بری بات جو بات اس سائٹ سے ہوگی میں وہی بات کر رہا ہوں اپنا چکرواتی صاحب جو لوگ لکھتے ہیں نا وہ بری بات ہے ایک دینا سوتا زیادہ متھے دے کو لے گیا کہ تم میرے سالے ہو اسے چاہگے نے پوچھے ہے کی نے لکھیا ہے سارے نے ہاتھ کر رہا ہے ایک ڈی چھتی ماں بھی نہیں آئی اچھا یہ دیکھو پندرہ ہزار بھی انہوں نے لیا یہ دیکھو انہوں نے جانز بھی تو آیا کاردے کپڑ میں تو آئی اکھئر پائلٹ نے اپنی معجنو آئی ابھی پھر انہوں نے کہا کل بھی تو آہوڑا آپ کی اس کومیڈی نے نا میری بات کو کسی اور جگہ پہ لکھا اگر اسرام بولنے نا نویس طریقے نال پھر وزن کٹا آپ نا شاکم چوکلٹ آجمی بنن در تے آپ حدرا جا پندہ تے رہا لیکن تم یہ بات تے رکھیا کرو چک اچھا ہی بے نہیں کر رہا ہی چکا خصہ نے اس کا کیا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا کس چیز میں لگے گا باہر جا کے اور چیز تباہ کردے گا یا ری تے کھلت اسی پی ماں کسی چیچ جامت جامت اچھا میں نو کسم چکا لاؤ جس طرح شو انج کر کے اتنا جانے سارے نمسانو کڑ دنے کھلا کومیڈی کرے گا تیر کو کسم نہیں چکاو نہیں باہر ٹائی سو ایٹ پہ ہی وہ چکاو نہیں اچھا میں کھلے نہیں کومیڈی کرنی تیرے لگائے میں نو کچھ ٹھیک رہ گری بابا یہ شہرمانی پہلے تو ہی تھلوں دی نیسی پہن دے ہوتے چھو بابا یہ کھلانٹ نا کھا کرو کلانٹ نا کھا کرو کلانٹ نا کھا کرو کلانٹ نا کھا کرو کلانٹ لاتے نو زندگیت ہے بچی ہوں تا رہو بات سارے سامنے رہو وہاں ٹانگ کار سامنے آپ کو شرم نہیں آتی اتنی گھٹیا عرکت کی اپنے یہ امان اللہ سے کہہ رہے ہو چاہ یہ بتائیں آپ کی شادی بھی بھی ہے یہ امان اللہ سے پوچھتے کیا تیرے لگائے سے یہ انہیں کھلے نے شو کرنا کرو کیوں تو جو آچے نمبر لکھیا ہٹلر دیا کھوتے بخواس نگا بھگ بھگ نہ کرے پہلے اہدا سارکت کی تھی کیوں دستان یہ مجوسی ہے اے اسے موقع تو دو سار اصل گالے ہے میرا دنیا جو کوئی بھی نہیں میں نمبر اہدا میں انہوں کوئی دے فون کرے مجھے تو تیرا دنیا جو کوئی بھی نہیں ایک جگہ سے بیٹھ کے مر جا اب تب میری بات کہیں 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 نکل کہیں جننی مرضی اردو بولا بیلدیس میرے آخری ترین کی نسٹیلیجی ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو اس کا نسٹیلیجا کے ساتھ کیا تعلق یہ کوئی بھی چیز دیکھتے ان کو نسٹیلیجا ہو جاتا ہے کوئی بڑا دوانہ دیکھے ان کو نسٹیلیجا چیز دیکھتے ان کو نسٹیلیجا ہو جاتا ہے یہ دے میلے تھے کہ اینا لنگر کھادا بابے نے پرچا کراتا ہے اچھا مدرم دسا میری یہ لتاں بنی ہے یا نہیں ہے میں اتھے آجانا آپ تو باقاعدہ جمپ کر سکتے ہو ست رفٹی یہ نہیں ہوتا اچھا خان صاحب تو اٹھا بڑا تجربہ ہے نا جی ایمان تارین دس ہو جو ٹاڑی نہیں وہ بڑی گل نہیں اچھا جی میں نے ارض کیا تھا اے پکا ٹاڑی منو قسم چکا لوں اے درانگ روب ٹاڑی اے ہو جا بندے کو میڑی مندرین دی سونے کتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناسر موسیقی موسیقی